اور آپ کو بتائیں ملیہا لودھی نے اقوام متحدہ کے قائم مقام انڈر سیکیٹری جنرل برائے پیس آپریشنز خالد خیری سے ملاقات کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے بارے میں آگاہ کیا اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقبل مندوب ملیہا لودھی نے قائم مقام انڈر سیکیٹری جنرل کو کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا ملیہا لودھی کا کہنا تھا کہ کشمیر میں کرفیو اور انسانیت سوس پابندیاں چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئیں انہوں نے خالد خیری کو یہ باور کرایا کہ اس وقت عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرضیوں کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے بھارتی فورسز راتوں میں چھاپے اور گرفتاریاں کر کے مقبوضہ وادی میں خوف و حراس مزید بڑھا رہی ہے ملیہا لودھی نے قائم مقام انڈر سیکٹری جنرل کو بتایا کہ کشمیر میں بھارتی بربریت سے حالات مزید سنگین ہونے کا خطشہ ہے اقوام متحدہ کو کشمیر میں صورتحال کو ابتر ہونے سے روک نہ ہوگا انہوں نے اس عمر پر زور دیا کہ لائن آف کنٹرول کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ امن مشن کی تعداد بڑھا کر اسے مزید فعل بنایا جائے دوسری جانب اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق میشل بیلچرٹ اور سابق ہائی کمیشنر زیدر راید حسین نے مطالبہ کیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے ماہرین کو داخلے کی اجازت دے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بینل اقوامی تحقیقات کرائی جائے جس پر رد عمل دیتے ہوئے اقوام متحدہ سیکٹری جنرل انتینیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس حکام بھارت سے رابطے میں ہیں اور امید ہے کہ جلد انسانی حقوق ماہرین کو مقبوضہ کشمیر تک رسائے